اور اکامہ لے آیا گیا اس لیے کہ پنامہ میں میاں نواز شیف کا دور دور تک نام نہیں تھا اور پھر جس طریقے سے اس کو گند اچھارا گیا اس کے نتیجے میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک جو جج تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسس شوکت صدیقی ان کا بیان اس زمانے میں چلا اور آپ نے دیکھا سچ کو آنچ نہیں یہ دس سال گزر جائیں بیس سال گزر جائیں سچ اوٹ کے آتا ہے اور جو بات منگھڑت اور جھوٹی ہوتی ہے وہ بھی چھپ نہیں سکتی اسی طریقے سے آپ نے پر دیکھا نیشنل کرائمز ایجنسی جو بردانیہ کی ایک مشہور زمانہ ایجنسی ہے کرمنل انویسٹیگیشن کی اس کو امنان نیازی اور ان کے ہواریوں نے ہزاروں کا اگزاد دیئے اور دو سال اس کی تحقیقات ہوتی رہی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالی نے پاکستان کی عزت رکھی اور مجھ خداکار کی عزت رکھی اب آپ نے دیکھا ڈیری میل بغیر کسی تفصیل کے پچھلے اٹھالیس بہتر گھنٹوں میں یہ بہت تیلیویزن پر اخبارات کی زینت بنا رہا ہے تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امنان نیازی اور اس کے ہواریوں نے جس میں شہداد اکبر صاحب اور دوسرے لوگ شامل تھے کتنی یعنی ایک ہارٹلس اپروچ تھی ان کی یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ اس طرح پاکستان ان کی تو بدنامی ہوگی شہواز شریف کی شریف خاندان کی نواز شریف کی لیکن پاکستان کی جو بدنامی اس میں پہنا تھی ان کو علم تھا اس کا لیکن وہ ایک پتھر دل کی طرح وہ اس سوچ کے حامل تھے کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ نقصان پہنچتا ہے کوئی بات نہیں یہ شریف خاندان کو پوری طرح دنیا میں رسوا کرو اور مقصد اس کا کیا تھا کہ ڈیفڈ جو کہ بردانیہ کا ادارہ ہے جس نے دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک کوئی چھے سو ملین پاؤنڈ جو پاکستان میں اس کی جو زیادہ رکوم وہ پنجاب میں آئی تھی وہ الحمدللہ بڑے شفاف طریقے سے اس کو خرچا گیا ان کا مقصد یہ تھا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں پاؤنڈ یہ اپنا شہباز شریف کے بچے لے گئے اور اس کو پھر لانڈر کیا یہ آرٹیکل کا حصہ ہے اور پھر اسی آرٹیکل میں لکھا تھا کہ شہداد اکبر نے ان کو پاکستان کی جیلوں کی سیر کرائی اس کو ڈیویڈ روز کو اور اس کو ملوایا جن لوگوں کو بجاروں کو گرفتار کیا ہوا تھا جن کے بچے دن رات رولتے پرتے تھے اور پھر یہ سٹوری چھاپی گئی اور پھر یہ سولہ یا چودہ جولائی دوہزال انیس کی بات ہے اور اسی دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک یلغار تھی پی ٹی آئی کے وزراء کی امنان نیازی کے حکم پر اور وہ لگے ہوئے تھے کہ دیکھو جی یہ چور ڈاکو کھا گئے پاکستان کا پیسہ یہ ڈیفٹ اتوار کا دن تا اور چھٹی تھی ڈیفٹ جو بردانیہ کا سرکاری ادارہ ہے بردانیمی حکومت نے وضاحت دی اسی دن کہ یہ بات غلط ہے ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ میرے ذات علم میں ہے کہ امران نیازی کے پورے پریشر کی اوپر اور بیس میں لوگ شامل تھے کہ ڈیفٹ کی اس وضاحت کو چھے گھنٹے اس کو مؤخر کروایا گیا کہ بھئی یہ ہم گاری گروش کر لیں اس کو پہلے دکا کے اس کو نہ دیں مگر وہ سرکاری بردانیمی حکومت کی ایک کلیریفکیشن تھی آگے چلتے ہیں فاس اس کو سپیٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا پاکستان کی جگہ سائی ہوئی رسوائی ہوئی اور یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان میں ایڈ گرانٹ یہ مت بھی جو وہاں پر چور ڈاکو بیٹھیں وہ کھا جائیں گے آپ کی یہ رکوم بریڈش ٹیکسپیئر پھر اس زمانے میں جو بریڈش ہوم سیکیٹری تھی آہ پریٹی پٹیل ان کا اسی آرٹیکل میں ڈیویڈ روز نے اس کا ان کے سٹیٹمنٹ لیا ہوا ہے کہ اس معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے اب میں نے اس کے بعد اعلان کیا کہ میں ان کے خلاف جاؤں گا عدالت میں چنانچہ میں فوراں میں نے لیگل نوٹس دیا جو کہ بردانیاں کا قانون کا یہ حصہ ہے کہ پہلے آپ کو لیگل نوٹس دینا پڑتا ہے فاسٹ ٹریک تین سال میں نے جب دیا نوٹس تین سال اس کو وہ لیتو لال سے کاملے طرح یہ ڈیلی میل کئی جنمنٹری کئی اور پھر بلاخر اللہ تعالیٰ کی بے پائیں فصل و کرم سے میں تو اس لائق نہیں ہوں کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پھر ایک غیر مشروط انکرنیشنل مافی مانگی ڈیلی میل نے اور وہ آپ ٹی وی یہ وہ دیکھ لیں وہ جو ان کی کلپس ہیں آہ شہداد اکبر صاحب کی میرے پاس تو اتنا مواد ہے یہ تو بیس پرسنٹ آئے انہوں نے کہا آہ انکرنے کے پر آپ دیں گے انہوں نے کہا سب کچھ میں بردانیاں حوالے کروں گا میں خود وہاں پر میں یہ ہر چیز پیش کروں گا تو تین سال کس بات کے لگے پہلے کہا کہ جناب یہ کوویڈ آ گیا ہے اس سے پہلے کہا کہ ڈیویڈ روز چھوٹی پہ چلے گئے ہیں اور وہ آئیں گے تو جواب دیں گے دالت میں اس کی ارجنمنٹ لی پھر کوویڈ آ گیا بھئی کوویڈ آ گیا کیا یعنی اس سے بڑا اور کیا ایک بہانہ ہو سکتا ہے بھونڈا کہ پھر کوویڈ آ گیا آپ نے تو ڈاکمنٹ دینے دونے کو مشاورت آپ زوم سے کر سکتے تھے کوویڈ نے تو دنیا کو زوم پر میٹنگز کانفرنسز اور مشاورت کا طریقہ سکھا دیا حتیٰ کہ یونیورسٹی اور اور کالیجز میں بھی تھو ریموٹ کنٹرول ایڈگویشن ہوتی تھی تو انہوں نے بار بار کوویڈ کا بہانہ منایا کہ ہم نے پاکستان جانا بھی پاکستان آپ نے کیا لوگاتن لینے جانا ہے آپ کو ہر چیز مہیا ہے آپ کو آپ کو ووٹس ایپ پر آپ کو ایمیل کی ذریعے آپ کو زوم کی ذریعے ہر چیز مہیا ہے وہ بہانے تھے کہ تاخیر کی جائے بلاخر اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے تین سال بعد انہوں نے معافی مانگی معافی مجھ سے نہیں مانگی یہ آپ سے معافی مانگی آپ سب سے با خدا میں آپ کو بالکل امانداری سے کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام سے معافی مانگی ہے ان ماں اور بچوں سے جن کے لیے یہ پروگرام تھا مدر کیر مدر شائل ہیلتھ کیر ان بچوں سے جو اس سے تعلیم حاصل کرتے تھے وہ پرائیمری ایڈوکیشن میں پنجاب میں سندھ میں کیپی بلوشستان میں اور چھے سو ملین پاؤنڈ آیا جتا میں نے آپ کو اس کی تو یہ معافی ان لاکھوں ماں اور بچوں سے مانگی ان بیواؤں اور یتیموں سے مانگی اور پاکستان کا نام بلاخر اللہ تعالیٰ نے اس کو چار چاند لگائے یہ میری وجہ سے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ جو حقیر خدمت تھی وہ آہ سامنے آگئی اور انہوں نے بلاخر معافی مانگی اور یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور دوسری طرف کیا ہوا یہ شومی قسمت دیکھیں یعنی کوئی نہیں چاہے کتنا بھی کوئی بدترین مخالف ہو کوئی چاہے گا کہ پاکستان یعنی جنونی ڈیمج ہو جائے یہ جو سعودی عرب کے جو ہز رویل ہائنس جو ہمارے وہاں پر پرائیمسٹر ہیں سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان اور کراؤن پرنس انہوں نے جو ہماری طلع ایک ہی گھڑی بنوائی تھی جس میں خانہ کعبہ کا موڈل تھا خانہ کعبہ کا موڈل تھا اور وہ گھڑی آہ اتیہی کے طور پر دی تھی پاکستان کے عوام کی عزت کے لیے یہ عمران نیازی نہیں بائیس کورڑ عوام کی عزت کے لیے جس طرح مجھے بھی تحفے ملے ہیں بڑے وہ میں نے یہاں پر یہاں پر اس کی ایکزیبیشن ہے اوپر آپ جا کے دیکھ لیں تو خانہ کعبہ کا موڈل ہو تو ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہم مسلمان ہیں وہ چاہے جو مرزی ہم اپنی نجی زندگی میں کریں لیکن وہ ناموچے رسالت پر کٹ مرتے ہیں وہ خانہ کعبہ کی حرمت اور عزت پر وہ کٹ مرتے ہیں یہ جو ایک اندہائی ایک گھٹیا حرکت کی گھٹیا ترین کہ خانہ کعبہ کے موڈل کی گھڑی بیچ کر پاکستان کو عمران نیازی نے سرعام اس کو نیلام کیا بدنام کیا اس سے بڑی اور کوئی قبی حرکت ہو نہیں سکتی اور یہ آج روزے روشنگ طرح بات آیا ہے اس کو کوئی اب اس کو جھٹلا نہیں سکتا کہ یہ گھڑی بیچی گئی وہ وہ دکاندار بھی سامنے آ گیا جس نے کہا کہ ہاں جی میں نے دو ملین ڈالر میں یہ گھڑی خریدی تھی اور وہ دکاندار بھی سامنے آ گیا اس کا بیان جس نے کہا کہ یہ یہ رسید جالی ہے نام مری یہ ہینڈ رائٹنگ ہے جو یہاں پر اسلامباد میں جو جھوٹی ایک رسید انہوں نے ایک بلکل فراوڈ کیا میں نے اس لیے بات آج چند ماہ پہلے فراوڈیوں کی لفظ استعمال میں نے میں کبھی نہیں کرتا لیکن یہ ایک فراوڈ کیا اور اب وہ دکاندار نے کہہ دیا کہ یہ رسید بھی جالی ہے نام مری یہ سگنیچرز ہیں نام مری یہ اپنا یہ لکھائی ہے جو لکھائی ہو بھی جائے تو بعض کو لکھائی کے اوپر دکاندار وہ سائن کرتے ہیں کہ میرے سگنیچرز بھی جالی ہیں تو میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ ایک انتہائی تو یہ انتہائی افسوسناک مقام ہے ایک ایسا مقام ہے کہ ہمیں پوری طور پر اپنی انٹرسپیکشن کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ایک ایسے شخص نے پاکستان کو ہماری جو معیشت اس کو تباہ کیا ہمارے خارجی تعلقات کو برباد کیا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اپنا تحکمانہ انداز میں حکومت کی اور جو ہمارے جو بہترین ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان سے تعلقات کو اپنا بالکل زیرو پر لے آئے اور دن رات جھوٹ بولا دن رات اپنا ایسی لغو گوئی کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی اور اس کے اوپر ابھی چند دن پہلے کہا کہ یہ شباز ٹریف نے کیا تھا نا اس نے لندن میں پاکستان کے عوام پتہ نے روب ڈالنے کے لیے یا ان کو دکھانے کے لیے اب اس کو پتہ لگے گا لندن کی عدالت ہے واقعہ اس نے ٹھیک اس حد تک بات درست تھی کہ لندن کی عدالت ہے جہاں پر برطانیہ کے جو روشہ جو ہیں ان کے بچے ان کو بھی جرمانے ہوئے ہیں وہ بھی ان عدالتوں میں پیش ہوئے یہ وہ عدالتیں ہیں برطانیہ کی اس میں کوئی دور آئی نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پاکستان کی علاج رکھی پاکستان کی عزت رکھی اس وقت آپ میں سے بعض لوگوں نے یہ تنجیہ کہا کہ شہب آسریف نے بڑک تو لگا دی کہ میں جاں ہوں کا عدالت میں دیکھتے ہیں کب جاتا ہے پر جاں میں چلا گیا تو پھر کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کے نکلتا تو نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے قوم کے سامنے ہے ڈیلی میل نے پوری قوم سے معافی مانگ لی ہے اور وہ آرٹیکل کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنا ہٹا دیا ہے اور کل جو اتوار تھی انہوں نے اپنے اخبار میں جو کہ دس لاکھ اس کی ہوتی ہے اشاعت اس کے ڈیلی ون میلین اس میں سیکنڈ یا تھرڈ پیچ پہ وہ معافی نامہ اس میں شائع کیا ہے یہ ہے وہ رویداد ڈیلی میل کی اب آپ بتائیں میرے میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میرے بہنوں کی یہ جنہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا وہ یہ عمران خان اس کے ہواری جنہوں نے نواز شریف اور میرے بغش میں اور غصے میں انہوں نے پورے پاکستان کو بندام کرنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی اور دونرز کو پیغام دیا کہ دھیلا نہ دینا پاکستان کو یہاں پر سب کھائے جاتا ہے اور پاکستان کو کس بدترین طریقے سے اس نے پاکستان کو بندام کیا آج ہم سب اللہ تعالی کے حضور اپنے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں کہ اس نے کرم کیا پاکستان کی اوپر اور پاکستان کے جو عزت پر جو ایک بہت کاری ضرب لگانے کی ایک جو